اسلام علیکم دیو سٹوڈنٹس کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے اپنے گھروں میں خیر خیلیت سے ہوں گے پارک سٹیڈیز کا آپ کا لاس پیپر ہے 12 کلاس کی جیترے سٹوڈنٹس ہیں اچھا سا پیپر کرلے پارک سٹیڈیز سائنس اور آرٹس اور آئی سی ایس میڈیکل انجینرنگ تمام تو سٹوڈنٹس جو ہیں وہ پارک سٹیڈیز کا سبجیکٹ پڑھتے ہیں کمبلسٹری سبجیکٹ ہے آپ لوگوں کا تو اس کی شورٹ کسٹن آپ لوگوں کو آج شو کروں گی اور دکھاؤں گی اچھا شورٹ کسٹن کی تعداد بہت زیادہ ہے مگر میں جن کو چن چن کے ہائیلٹ کر کے بتاؤں گی وہ موسٹ موسٹ امپورٹن ہوں گے ان کو اپنے گلے لازمی دیکھنا ہے باقی آپ کے مرضی آپ لوگوں کے سکرین پہ آیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں تمام در بورس کیلئے یہ گیس پیپر ہے اچھا ساہی وال بورڈ کے لیے بھی ملتان بورڈ راولپنڈی بورڈ ڈی جی خان بھاولپور فیصلہ باد گجران والا سرگودہ سیالکوٹ جتنے بھی پنجاب کے اندر آتے ہیں یہ سب بورڈ کے لیے یہ امپورڈن شورٹ کسٹن ہیں یہ آپ لوگوں نے رازمی کر لینے ہیں چیک کرنا ہے دیکھنا ہے ان کو ایک دفعہ ضرور ٹھیک ہے تو آئیے فل سکرین کر کے دکھاتی ہے تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو اچھا کھیلوں کے ذہنی فوائد بیان کریں سب سے پہلا سوال ہے پھر اس کے بعد ہے جدیدیت کسے کہتے ہیں جدید سے جدیدیت کس کو کہتے ہیں یہ آپ نے بیان کرنا ہے اس کے بعد ہاکی کے آغاز کے بارے میں مختصر سا نوٹ لکے کے ہاکی کا آغاز کیسے ہوا اور کیسے نیشنل گیم بن گیا ہماری اس کے بعد ہے خارجہ پالسی سے کیا مراد ہے ویری امپورٹنٹ اس کے بعد پاکستان نے کرکٹ کا ورلڈ کپ کب جیتا یہ تو بچے بچے کو بتا آنا چاہیے بھئی اس کے بعد علامہ اقبال نے انیس سو تیس میں خطبہ علاباد میں کیا فرمایا اگین ویری امپورٹنٹ پاکستان کے مشہور سکوائش کے کھلاڑیوں کے نام اس کے بعد ہے رواداری کے حوالے سے ایک قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں ٹھیک ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے پوچھا جا سکتا ہے اس کے بعد ہے پاکستان میں سنوکر کی ترقی کے لیے موجودہ ادارے کا کیا نام ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے نام لکھنا ہے اسلامی فلاحی ریاست کی تعریف پیان کریں اس کے بعد ہے اسلامی فلاحی ریاست میں حکومت اہلیہ کے قیام کا مقصد کیا ہے اس کے بعد نیچے آئیں اخوت سے کیا مراد ہے نیز اخوت کے حوالے سے ایک قرآنی آیت کو لکھیں ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے آئیں تو ہاکی سے ریلیونٹ آپ ورلڈ کپ کپ جیتا ان کے مشہور کھلاری سکوچ سے ریلیونٹ کوششنز جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے ڈیٹا کلیکٹ کر کے یہ بھی کر لیجئے گا ٹھیک ہے مگر یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اور انڈیا مسلم لیگ کا قیام کب اور کیسے عمل میں آیا دو قومی نظریہ کی تعریف بیان کرے اس کے بعد ہے ون یونٹ سے کیا مراد ہے پاکستان میں پہلے عام انتخابات کب منقض ہوئے جنرل زیادہ حق فضائی حادثے میں کب جہاں بحق ہوئے اس کے بعد انیس سو بہتر کے آئین کی کوئی سی پانچ خصوصیات بیان کریں ٹھیک ہے عدل و انصاف سے کیا مراد ہے عدل و انصاف سے متعلق کوئی ایک قرآنی آیت بھی لکھیں یہ بھی آپ نے کر لینی ہے قائد عظم نے نائنٹین پورٹی فائیو میں طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا یہ بھی آپ لوگوں نے کر لینا ہے اس کے بعد ہے لیگل فرم ورک سے کیا مراد ہے اس کے بعد نیچے آئے سپریم کورٹ کہاں سب سے پہلا سپریم کورٹ کہاں قائم کی گئی یا سپریم کورٹ کی بنیاد کب ہوئی پاکستان میں یہ بھی بیان کرنا ہے اس کے بعد ہے مینسپل کارپوریشن کے چار فرائز بیان کریں اس کے بعد مشرقی پاکستان کب اور کیوں الگ ہوا مشرقی پاکستان پاکستان سے کیوں الگ ہوا یہ بھی آپ نے ایک وجہ بیان کرنی ہے اس کے بعد نائنٹین ففٹی سکس کے آئین کی خصوصیات مختصر طریقے سے بیان کر دیں انیس ستر کے انتخابات میں کونسی جماعت نے اکثریت حاصل کی انیس سو بہتر کے آئین کے مطابق صدر مملکت کے فرائز بیان کریں عدالت آلیہ کس کو کہا جاتا ہے اس کے بعد نیچے آئیں تو قومی سلامتی کانسل کے فرائز بیان کریں گلگت بلتستان کانسل کیسے قائم ہوئی میٹرپولٹن کارپوریشن میں چیف آفیسر کا کیا کردار ہے حقوق کی تعریف کریں فرائز کی تعریف کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدبہ حج کب اور کہاں اشارت فرمایا ازاد جمہو ان کشمیر کے صدر کی حصیت بیان کریں اس کے بعد میونسپل کمیٹی کے پانچ فرائز بیان کریں چیف کورٹ سے کیا مراد ہے نیچے آئیں تو تعلیم کا محفون بیان کریں پیشہ ورانہ اور عام تعلیم میں کیا فرق ہے بیان کریں اس کے بعد ہے فلاستی نظام تعلیم کا تعریف پیش کریں تعلیم کی کوئی سے دو تعریفیں بیان کریں وفاق اور صوبوں کے باہمی تعلقات کو مختصر سے بیان کریں ازاد جمہو ان کشمیر کا عدالتی نظام بیان کریں اسلامی انسانی حقوق کیا ہے معاشی حقوق کیا ہے بیان کرنے ہیں سیاسی حقوق بیان کرنے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدبہ حجت الودا میں کیا ارشاد فرمایا یہ آپ نے بیان کرنا ہے کبڑی کا کھیل کن ممالک میں مقبول ہے کھیل کو جسمانی صحت کے لیے کیوں ضروری مانا جاتا ہے پاکستان میں ہاکی کی موجودہ صورتحال بیان کریں پاکستان میں چند مشہور کرکٹرز کے نام تحریر کریں غیر رسمی تعلیم سے کیا مراد ہے اس کے بعد نیچے آئیں تو نووی اور دسوی جماعتوں کی تعلیم کیا کہلاتی ہے یہ تو سب کو پتا ہوگا میٹرکیلیشن کہلاتی ہے اور کچھ تھوڑی بہت ایک آدھی تفصیل اور بھی لکھ دیجئے گا ہائی ایڈیوکیشن کہلاتی ہے میٹرکیلیشن کہلاتی ہے تو یہ آپ نے بیان کرنا ہے بہت امپورٹنٹ ہے اس کے بعد نیچے آئیں پاکستان میں کتنی اقسام کی کرکٹ کھیلی جاتی ہے پاکستان میں اسادزہ کی تربیت کے لیے کون سا دارہ قائم کیا گیا ہے اور اس کے بارے میں بتانا ہے پیشہ ورانہ تعلیم کیا ہے نیم رسمی تعلیم یہ میں آپ کو آلڑی بتا چکی ہوں کھیل سے کیا مراد ہے اور پاکستان میں کشتی کا کھیل کیوں زوال پذیر ہے یہ کشتی دیسی کھیلوں میں آتا ہے تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے اور لاسٹ والے سکرین شوٹس کو غور سے دیکھ لیں پاکستان نے نائنٹین نائنٹی ٹو کے وائلڈ کپ فائنل میں کس کو شکست دی تھی فوٹبال کھیل کا تارف بیان کریں تو یہ آپ نے لازمی دیکھ لینے چند ایک کوششنز ہیں جو امپورٹنٹ ہوں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ای ہوپ یہ ویڈیو یوسفل آپ لوگوں کے لیے ثابت ہو تھمز اپ کرنا مد بھولیے گا اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کے تمام تر دوستوں تاکہ یہ ویڈیو بچا سکے مجھے دے اجازت اللہ نگے بان اللہ حافظ